بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد رفان اللہ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ریکومنڈیشن لیٹرز کے بارے میں کہ آپ نے کہاں سے بنوانے ہیں کس پروفیسر کے پاس مطلب اسسٹن پروفیسر کے ہوں چل جائیں گے اسوسی ایڈ کہوں گے یہ ساری سٹوری جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی وہ سٹوری ہم نے لگائی تھی کہ بھائی نے بھی لگائی تھی میں نے بھی لگائی تھی لنک ڈسکرکشن میں دے دوں گا کہ ہم نے کیسے سکولرشپ کا سفر سٹارٹ کیا تھا کب سٹارٹ کیا تھا کیسے پتا چلا تھا کیا کیا کرائسز آئے تھے وہ ساری جو ہے ہم نے بتا دیا سٹوری میں وہ لنک ڈسکرکشن میں موجود ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا ریکوئرمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے ریکمینڈیشن لیٹر کی کیونکہ چائنہ سکولرشپ کے لیے جب آپ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس پاسکورٹ آپ کا بن گیا اس کے بعد آپ کے جو ہے باقی سارے چیزیں وہ ڈاکومنٹیشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا پاسکورٹ تو ہر کوئی بنواتا ہے سی وی کا بتا دیا اب پروفیسر کیسے فائنڈ کرنے میل کیسے سنڈ کرنے وہ بھی ہو گیا اب تیسرا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے کیسے بنوانے کیونکہ دو ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے بنوانے ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے پچھلی جو آپ کی پریویس سٹیڈی ہے جہاں سے آپ نے کی ہے جس انسٹیٹیوٹ سے کی ہے اس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے بنوانے ہیں مطلب کہ اگر آپ نے بیچلر کے سٹوڈنٹ بیچلر کے لیے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جہاں سے جس کالے سے آپ نے ایف ایسی ایف اے ایف اے یا ڈیپلومہ کیا ہے ڈی آئی کام ڈی کام جو بھی ہے وہاں سے آپ بنوائیں گے ٹھیک ہو گیا اور جو جو ماسٹر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں انہوں نے جہاں سے بیچلر ڈگری کی تھی وہاں سے آپ نے بنوانے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کسی کی مائیگریشن ہوئی ہوئی ہے ایک جگہ سے دوسری یونیسٹی میں جہاں سے وہ کرائنگ کرے گا کرے گا ڈگری فائنل وہاں اس جو ہے یونیسٹی کا جو ہے آپ کے رکمنیشن لیٹر پروفیسر کے پاس پروفیسر کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ایم پی ایڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے ایم فیل کے جہاں سے اپنے ایم فیل کی ہے اسی یونیسٹی کے ہونے چاہیے اب آ جاتی ہے باری کہ میں آپ کمپیٹر سکرین پہ لے کے چلوں گا اس کے بعد میں آپ کو کمپیٹر سکرین پہ لے کے چلوں گا کہ فارمیٹ آپ نے فارمیٹ کیسے بنانا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ساری چیزیں پہلے میں آپ کو فارملی بتا دیتا ہوں تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یونیسٹی میں جی لڑکے کہتے ہیں ہمارے یونیسٹی میں اسیسٹن پروفیسر ہے اسوسیئیٹ پروفیسر نہیں ہے یا ہمارے جو ہیں ہم کسی اور یونیسٹی دپارٹمنٹ سے پروفیسر جو پروفیسر ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا وہ ہے کسی اور دپارٹمنٹ کے ہم ان سے ریکمینڈیشن لیٹر بنوا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے میں بتاؤں گا تو اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی آپ کی یونیسٹی میں کوئی ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہے تو اس سے ایک بنوا لیں ٹھیک ہے سٹیمپ کا بھی بتاتا ہوں وہ جب کمپیٹر سکرین پہ لے کے چلوں گا وہاں پہ میں آپ کو سٹیمپ کا بتاؤں گا کہ سٹیمپ ضروری ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا کیسی سٹیمپ ہونی چاہیے یا کیا کیا چیزیں چال جاتی ہیں اب کوئی کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہے تو اس کا ایک یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے ریکمینڈیشن لیٹر اس کا بنا ہوا یوز کر لینا ہے دوسرا اسسٹنٹ پروفیسر کے لڑکے کہہ رہے ہیں ان کے سکارشیب لگی بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوز کیے ہیں تو ہم نے یوز نہیں کیے تھے ہم نے اسسٹیٹ پروفیسر کے یوز کیے تھے تو ان کے جو ہے کیا نام ہے ان کی سکارشیب لگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں چل گئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پروفیسر تھے پروفیسر ہیں لیکن وہ اور دپارٹمنٹ کے ہیں کیا ہم ان سے بنوا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے سیم یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں تو آپ بنوا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا نام ہے وہ چلے گا چلے گا یا نہیں چلے گا یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے چل جائیں گے لیکن آپ ان کو موقع نہ دیں اب اسسٹیٹ پروفیسر کے نہ ہوں اسوسیٹ پروفیسر کے ہوں تو تب ہی چلیں گے ایک پروفیسر ہو ایک اسوسیٹ پروفیسر ہو کیونکہ لازٹ ٹائم کافی سارے ایسے جو لڑکے کہتے ہیں میری سکولرشیپ اسسٹن پروفیسر کے اس کے ریکمینڈیشن لیٹر کے ساتھ ہماری سکولرشیپ لگ گئی ہے لازٹ ٹائم مسئلہ بنا تھا لڑکے تھے اسی اسی ظالم کی بات کر رہا ہوں یہ انہوں نے کی یونیورسٹی کی ریکوئرمنٹ تھی کہ آپ کے جو ریکمینڈیشن لیٹر ہے یہ آپ نے صحیح نہیں بنایا ہوئے آپ کے جو ہے ریکوئرمنٹ کے حساب سے نہیں ہے اس کے بعد ان کے یہ بھی کلیم تھا کہ کوشش یہ کرنی ہے دونوں ریکمینڈیشن لیٹر کا فارمیٹ اور ان کی جو ہے ورڈنگ جو ہوتی ہے بارڈی جو ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ اگر آپ کے سیم ہوئے تو پھر بھی آپ کو ابجیکشن آپ کی لگ جائے گی اب تیسرا اور آخری سوال یہ کہ ریکمینڈیشن لیٹر ہم نے بنوائے تھے لیکن وہ پچھلے سال بنوائے تھے کیا اب ہم وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش پروفیشن سیٹیفکیٹ اس کے بعد جو ویڈیو ہے گی اس میں بتاؤں گا انگلیش پروفیشن سیٹیفکیٹ آپ نے کیسے بنوانا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ چل جائیں گے یا نہیں چلیں گے اس کا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کو دینشور ملیں گے سستے جو بھی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں یہ ہمیں چھوڑ رہا ہے یہ چیزیں جتنی بھی بتا رہا ہوں میں اپنے ایکسپرینس کی بنا پر بتا رہا ہوں اور جو ہم نے دیکھا ہے اس کی بنا پر بتا رہا ہوں کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ جو میں بنایا تھے چل جائیں گے یہ وہ تو کچھ انیورسٹیز کی رگوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ لکھتی منشن نہیں کرتے کہ کبھی کوئی کوئی منشن کر دیتا ہے وہ پھر آپ کو صرف اور صرف یہ اعتراض لگا کے بھیجتے ہیں آپ اپلائے کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے پرانے ہیں ہمیں نئے بنوا کے دیں تو اس سے اچھا ہے کیونکہ کچھ انیورسٹیز کہتی ہیں مثال کے طور پر آپ اپلائے کرنے لگے ہیں جنوری دوہزار بیس میں آپ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے یا فروری میں اپلائے کریں گے تو اگر آپ کے ریکومنڈیشن لیٹر جنوری دوہزار انیس کے بنے ہوئے ہیں تو وہ یہ اعتراض لگائے گا کہ بھئی یہ جو ریکومنڈیشن لیٹر ہے یہ ان کی دیٹ جو آپ جب ایشو ہوئی ہوتی ہے وہ جولائے دوہزار انیس کے بعد کی ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ دوہزار اب جو آئے گا دوہزار انیس کے بعد کی ہو ٹھیک ہے اب آپ کا دوہزار بیس کے بعد ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں اب دوہزار اکیس میں اپلائے کریں گے جنوری فروری دوہزار اکیس میں آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا ریکومنڈیشن لیٹر وہ آپ کو کہیں گے جولائے دو ہزار بیس کے بعد کے بنے ہوئے ہوں پہلے نہ ہوں کچھ نیورسٹیز کلیم کریں گی کچھ مینشن بھی کریں گی ویب سائٹ پہ کچھ نہیں بھی کریں گی تو اس لیے آپ ان کو موقع نہ دیں آپ جو ہے لٹیسٹ جو ہے یونیورسٹی سے جا کے دوبارہ بنوالیں تھوڑی ایک دیر لگے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پروفیسر اگر ہیں تو پروفیسر کے ایک پروفیسر سے اور ایک اسوسییٹ پروفیسر سے اسیسنیس پروفیسر نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ ان سے کہیں جا کے کہ بھئی آپ سر آپ ہی میرے پروفیسر ہے ان سے آپ فارمیٹ خود بنا کے جائیں اگر پروفیسر کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ان سے کہیں کہ آپ یہ فارمیٹ بنا ہوئے آپ یہاں پہ سائن کر دیں ٹھیک ہے میل وغیرہ ساری چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے بنوانے ہیں تو آپ چلیئے فارمیٹ کیسے یوز کرنا ہے اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ چلیئے کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کمپیوٹر سکرین پہ آگئے ہیں اور آپ نے پہلے کیا کرنا ہے CSC Guide Official یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور پہلے لنک پہ کر دینا ہے کلک اور اس کے بعد آپ پہنچ جائیں گے ہماری ویب سائٹ پہ CSC Guide Official ڈاٹ کام آپ کو سب چیزیں یہاں پہ ملے گی آپ نے کیا کرنا ہے ویسے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے چائنہ سکالرسی پروسیجر دوہزار اکیس پائیس یہاں پہ کر دینا ہے کلک ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے پروسیجر یہاں پہ شو ہو جائے گا پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ اور تیسرا سٹیپ پہلے دو ہو چکے ہیں میل کیسے سینڈ کرنی ہے سیوی کیسے بنانی ہے اور اب بار یہ ہے ریکمینڈیشن لیٹر کی کہ ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے کیسے بنانے ہیں میں آپ کو فارمیٹ جو ہے اس کا بتا دیتا ہوں اور جو کویسچن ہے وہ بھی میں اس میں جو ہے کلیر کر دیتا ہوں جو ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے تھوڑے بہت کویسچن لکھ دی ہیں کہ ریکمینڈیشن لیٹر جو ہے وہ اسسسٹن پروفیسر سے نہیں ہونے چاہیے اسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر سے ہونے چاہیے ایڈیو ڈپارٹمنٹ سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریکمینڈیشن لیٹر کا فارمیٹ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ پتہ نہیں کون کون سے ریکمینڈیشن لیٹر کے جو فارمیٹ ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں ہم جو یوز کریں گے وہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یا آپ جس پروفیسر کے پاس ریکمینڈیشن لیٹر بنوانے جاتے ہیں وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ خود ٹائپ کر کے لے ہیں فارمیٹ بنا کے سارا کچھ لے ہیں میں صرف آپ کو سائن اور سٹیمپ بگر لگا کے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں تو اس طرح کی وہ سارے میں میں نے کوئیشن لکھ دی ہیں اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی گا کہ ریکمینڈیشن لیٹر کا جو فارمیٹ ہے وہ کلرڈ میں ہو مطلب کہ اس کا جو پرینٹ ہو وہ کلرڈ ہو بلیک انڈ وائٹ نہ ہو یہاں پہ جو بلیک انڈ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ اصل میں یہ ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ سیمپل میں چلیے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ بھی کلرڈ میں بھی ہے پڑا یہ جہاں پہ ابھی میں نے اپلوڈ کیا ہے تو وہ سکرین شارٹ لیا تھا تو وہ بلیک انڈ وائٹ آ گیا پر نہیں سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہو گیا یہ آپ باڈی دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں کی الگ ہے اس کا فارمیٹ اور ہے اس کا فارمیٹ اور ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فارمیٹ جو ہے یہ بلکل اس کے بلکل مختلف ہے ٹھیک ہے اس میں ہیڈر ہیڈر کہہ رہا ہوں سوری فوٹر ہے اور اس میں جو ہے ہیڈر لگا ہوا ہے اور ساری اور اس میں یہ چیزیں دھیان رکھیں پروفیسر کی ای میل ہو فون نمبر ہو اس کا ٹھیک ہے اور یونیورسٹی کی اگر ای میل دینی ہے تو وہ بھی ہیڈر یا فوٹر کئی میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لازمی چیزیں ہوں اس کا نمبر اور ای میل لازمی ہو اور اس پروفیسر یا اسوسیٹ پروفیسر ساتھ لازمی لکھا ہوا ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیریکٹر کا ہے یہ ڈیریکٹر کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اسسسٹن پروفیسر اب ان کے لیے میں آپ کو بتاتا جنہوں اگر آپ کے پاس آپ کے یونیورسٹی میں اسسسٹن پروفیسر ہیں اسوسیٹ نہیں ہیں آپ صرف کیا کریں اسٹیمپ کا بھی بتاتا ہوں اسٹیمپ کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ یہ فارمٹ بنا کے لے کے جائے ان سے کہیں سر لکھا ہوا آپ یہاں پہ اسسسٹن کی جگہ اسوسیٹ لکھے دیں کیونکہ کافی ساری ایونیورسٹیز کی اسسسٹن پروفیسر ہوتے ہیں اسوسیٹ نہیں ہوتے تو آپ کہیں سر آپ اسوسیٹ پروفیسر ہیں تو آپ ہی ہمیں جو ہے سائن کر کے دیں اس طرح ان کی جو ہے پروفائل یہاں پہ نیچے لکھے ہونی چاہیے اسوسیٹ پروفیسر نیم جو ہے ڈاکٹر فلان اسوسیٹ پروفیسر اور اگری کلچر مطلب کہ جو بھی آپ کا اس کا آپ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجننگ میکنیکل جو بھی ہے وہ بھی آپ نے لکھے دیں اب اگر آپ کے پروفیسر کے پاس سٹیمپ ہے تو سٹیمپ آپ نے لگوا لینی ہے یہاں پہ اگر سٹیمپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سٹیمپ لگوا لیں آپ ان سے کہیں کہ سر آپ ہی بس میرے اسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر ہیں تو آپ ہمیں بنا کے دیں ارکومنڈیشن لیٹر ٹھیک ہو گیا تو آپ کو سائن کر دیں گے اب بات یہ آتی ہے کہ دونوں آپ نے ایسے ہی بنوانے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیمپ لگی ہوئی ہے ایک کی سٹیمپ جو ہے نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہو گیا تو یہ تو پہلے کا طریقہ کار تھا لیکن اب بھی اگر سٹیمپ نہ ہو تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چل جائے گا لیکن بہتر یہ سٹیمپ آپ لگوا لیں اوکے ہو گیا اب کیا بتا رہا تھا مجھے میں بھول گیا کہ اب کیا ہے لڑکے کافی زارے جو ہے کنفیوز اس میں ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں اب کیا کیا جائے تو یہ ساری جو پوسیبلیٹیز ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اگر سٹیل آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے اس ریلیٹڈ کے ہم کیا کریں ہمیں بتایا جائے تو اب یہ آپ سمجھدار ہے کہ آپ نے خود کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جتنے بھی کوئیسٹن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کافی سارے جو ہے لڑکوں کو مسئلہ ہے ریکومنڈیشن لیٹر کے حساب سے اسسسٹن پروفیسر ہو گیا یا انہوں نے سیم جو ہے لگا دیا کچھ ابھی اگر آپ بنوا رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ ابھی نہ بنوایا ریکومنڈیشن لیٹر یونیورسٹی سے ٹھیک ہو گیا آپ بنوایا نومبر میں نومبر یا دسمبر میں جا کے بنوا لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ اگر آپ بنوایں گے تو آپ کی پرفائل جو ہے وہ تازہ تازہ فریش نظر نہیں آئے گی ایسا سمجھیں لیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی ڈیٹ قریب آئے گی تو اس وقت جو ہے بہتر آپ کو جو ہے ریکومنڈیشن لیٹر بہتر لگے گی تو یہ میری طرف سے ایک مشورہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا ایسے ریکومنڈیشن لیٹر بنواہنے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا باڈی میں کہ پروفیس یہ آپ مجھے سٹوڈنٹ جو ہے میں اس کو پڑھاتا رہا ہوں یہ اچھا سٹوڈنٹ ہے مطلب کہ کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ میں آپ حل کرنے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ